بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر اور آپ دیکھو ہیں واش ٹائم آج بی فور یو کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر انکشافات سے برپور خبر جو سو کال لیڈرز ہیں ان کے چہروں سے پردہ میں ہٹا رہا ہوں میں ان سے موقف کے لیے بھی فون کرتا ہوں لیکن وہ ٹون ٹران ٹون ٹران کرتے ہیں اور ٹال دیتے ہیں کیونکہ ہمارا کام ہے کہ دونوں سائیڈوں کو لے کر چلنا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ون سائیڈ سٹوری ہے تو میرے بھائی میرا پلیٹ فارم حاضر ہے کوئی بھی سو کال لیڈر اپنا موقف دینا چاہے تو میں اس کو بخش ہی چلاؤں گا لیکن آج کا جو پروگرام ہے میں کہتا تھا آپ سے کہ سیفور رحمان خان نیازی ایکٹیویشن چارجز کی مد میں اپنی فیصے لے رہا ہے لیکن کسی نے یقین نہ کیا پروگرام میں آگے چل کر میں آپ کو سیفور رحمان خان نیازی کا ایک وائس نوٹ چلاؤں گا وہ آپ سنیے گا کہ سیفور رحمان خان نیازی کیا کہتا ہے کہ یہ کم ستمبر کو میری بیل ہوتی ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں تیرہ لاگ اکٹا گیا ہے اس کے بعد یہ میٹنگ کیونکہ ایکٹیویشن چارجز کا جو اس کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں وہ موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض صاحب ان کو کیونکہ ان کے بھی وائس نوٹ بہت زیادہ میرے پاس پہنچ چکے ہیں پھر جو سو کارل لیڈر ہیں ملک نوید جو سیاست سیاست کھیل رہے ہیں ان کے بھی وائس نوٹ آئے ہیں کیونکہ ماضی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب بھی جو ان کے چہرے سے میں پردہ ہٹاؤں گا وہ آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا لیکن ایک میں نے راجنپور کا آمیر کے نام سے جو ایک سو کارل لیڈر تھا آپ اس کی دکان بھی دیکھ لیں کہ یہ اس کی دکان ہے راجنپور میں سپیر پارٹس کی اور یہاں پہ وہ کام کرتا ہے یعنی کہ دکان اس کی ہے لیکن پانچ سے سات کروڑ روپے کی اس نے ڈس پنچ جائیا راجنپور کے لوگوں کو راجنپور کیونکہ ایک بیک وارڈ علاقہ ہے وہاں کے لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں کچھ لوگوں نے میرے سے رابطہ بھی کیا انہوں نے کہا جی ہم وائس نوٹ آپ کو دیتے ہیں ویڈیو بھیان دیتے ہیں کہ جو آمیر ہے اس نے ہمارے سے کس طرح فراد کیا کس طرح شیشے میں ہمیں اتارا کیونکہ عیدہ قربان کے دوسرے روز وہاں پہ میٹنگ ہوئی تین چار سو لوگوں کی گیدرنگ تھی اور وہاں پہ یہ موصوب جو آمیر ہیں انہوں نے تقریر بھی کی تھی وہ ویڈیو بھی میرے پاس آ چکی ہے کیونکہ یہ جو سو کال لیڈر ہیں ان کے چہروں سے پردہ ہٹانا اب فرض بن چکا ہے تاکہ جو پاکستان کی غریب عوام ہے وہ ان سو کال لیڈروں کی باتوں میں آ کر مت لٹیں اس کے علاوہ ایک اور انکشاف ہوا ہے راول پنڈی کے ایک سو کال لیڈر ہے جس کا نام ہے ملک رزوان اور اطلاعات یہ پہنچی ہیں کہ ملک رزوان صاحب نے بھی اچھے خاصے نوٹ کمائے ہیں سو کال لیڈر ہیں کیونکہ میرے نزدیک لیڈر وہ ہوتا ہے جس میں اتنی صلاحیت ہو کہ جیسے بھی سرکمسٹانسز بن جائیں وہ ان کو منیج کر سکے جسرا موڈیویشنل سپیکر ہے راجہ ریاض صاحب وہ ایسی ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کہ جو ممبران ہیں وہ ہش ہش کر اٹھتے ہیں کہ یار اب کچھ بہتر ہونے لگا ہے لیکن جو راجہ ریاض صاحب ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں جو سو کال لیڈر ہیں ملک نویج صاحب سردار ریاض صاحب مامون صاحب یہ وہ سو کال لیڈر ہیں جن کو پتا ہے کہ ان کے گرد گہرہ تنگ ہو چکا ہے کیونکہ نیب کے ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابھی جو ترمیم ایک اور کی جاری ہے اس میں یہ کہا گیا ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عوام الناس کے ساتھ دوخہ دئی اور فراد کے جو کیسیز ہیں ان کا دہر اختیار نیب کے پاس رہے گا اور جو قومی اسیمبلی کا اجلاس چل رہا ہے یہ اجلاس ختم ہونے کے بعد اناؤنس کر دیا جائے گا ترمیم اناؤنس کر دی جائے گی لیکن جو آپ کو ایک اور جو ان کے انٹرنیشنل سپوکس پرسن ہے شیخ محمد ساکیب شامی وہ بھی ملیشیا میں بیٹھے ہیں ان سے بھی میری بات پی ان کو میں نے کہا جی یہ یہ ہے آپ اپنا موقف دیں لیکن ان کے مطلق ایک اور دوست نے فون کیا انہوں نے کہا جی شیخ محمد ساکیب شامی بی فور یو بند ہو چکی ہے اس کے بوجود ابھی جو کراچی کے غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں لیکن جو ان کے حد تک یعنی کہ جو انہوں نے جس طرح اس کمپنی میں رہ کر جو کچھ کیا ہے وہ اب یہ کہتے ہیں جی میں تو اکیس سال سے ملیشیا میں مجھے پاکستانی قوالین کا علم نہیں تھا بہت سی چیزیں ہیں شیخ محمد ساکیب شامی کے اوپر لیکن ان کا جو موقف تھا کہ میرے جو جو بھی پلاتس وغیرہ ہیں وہ میں نے انسٹالمنٹ پر لیے ہیں میں نے کوئی سکیم نہیں کیا میں ملیشیا میں نمکہ کام کرتا ہوں بہت سی چیزیں وہ میں آئندہ پروگرام میں چلاؤں گا لیکن سب سے اہم بات آپ کے جو محسن پاکستان ہے یعنی کہ لالچی لوگوں کے اس محسن پاکستان کا ایک وائس نوٹ جو پی سی میں میٹنگ ہوئی تھی وہ پوری میٹنگ کی ویڈیو تو الحمدللہ ہم نے حاصل کر لیا ہے اس میں کیا باتیں اس میں سے ایک تھوڑا سا حصہ میں چلاؤں گا جس میں آپ کے لالچی لوگوں کے محسن پاکستان کیا کہہ رہے ہیں وہ وائس نوٹ سنویں تو ابھی جو سیچویشن ہے نا میری بیل کے لیے بیس لاکھ روپے آنی ہے تو ہم آگے کسی کو کیا پیمٹ کریں گے کیونکہ کمپنی کے پاس جب تک نیو بلیڈ نہیں ہے اگر پیمٹ نہیں آئے گی میری بیل کنفرم ہونے جب میں تیس لاکھ روپے جمع کر رہا ہوں گا ابھی تک تیرہ لاکھ روپے کام ہے میری بیل ابھی تک کنفرم نہیں فرس طریقہ آرڈر ہے ابھی تک میری بیل کنفرم ہونے کے لیے میرے پاس دیس لاکھ روپے کٹھی نہیں ہوئے میں آپ کے ساتھ دو کروڑ یا چار کروڑ کیا کمپنمنٹ کروں گا جی ناظرین یہ وہ وائس نوٹ تھا جس میں لالچی لوگوں کے محسن پاکستان کیا کہہ رہے ہیں اب یہاں پہ ایک اور بات جو ایکٹیویشن چارجز شروع ہوئے وہ ایک شاہد نامی بندے کے اکاؤنٹ میں گئے ایم سی بی میں اس کا اکاؤنٹ تھا اب یہ شاہد کون ہے سب سے دلچسپ اور سب سے اہم نکتہ اس پہ ہے یہ شاہد وہ شخص ہے جو سیفر احمان خان نیازی کی گاڑی چلاتا ہے اس شاہد نے جو سیفر احمان خان نیازی کی اہلیہ ہے اس کا مو بولا بھائی ہے ملیشیا میں بھی ان کی ملاقات ہوئی شاہد کے اوپر ہماری ٹیمیں کام کرنی ہیں اور جلد اس شاہد کے چہرے سے بھی پردہ فاش کریں گے اس کے بھائیوں نے اور شاہد نے مل کر کتنا لٹا کتنے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اور ویڈرال نہیں دیا جارہا صرف ایکٹیویشن چارجز کی مد میں کم سے کم بھی ہمارے پاس یہ اطلاعات پہنچ کی ہے چالیس سے پچاس کروڑ پر اکٹھا دیا گیا ہے یہ وہ اطلاعات ہیں مصد کا اطلاعات ہیں کیونکہ ایم سی بی بینک میں شاہد کا اکاؤنٹ ہے دیگر بھی بینکوں میں اس کے اکاؤنٹ ہیں تین بینک اکاؤنٹس دیئے گئے تھے اس کے علاوہ ناظرین آپ کو میں آمیر بشیر کی جس طرح اس کی میں نے دکان بتا دی اب آمیر بشیر کے خلاف بھی درخواستیں دائر ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکے ہیں کیونکہ فائف سٹار تو مکمل طور پر بند ہو چکی ہے آمیر حسین اور آمیر مغل نے اپنے موں کو تعلہ لگا لیا ہے چھپتا پھر رہا ہے کہ کہیں یہ جو انویسٹرز ہیں یہ اس کو پکڑ نہ لیں لیکن ہونا یہی ہے اختتام یہی ہے کہ آپ غریب لوگوں کی جمع پونجی سے جب کھیلیں گے اور ان کی جو جمع پونجی ہے اس پر عیشی ماریں گے تو اختتام یہی ہوتا ہے پھر آپ کو رولپنڈی کا جو ملک رزوان نامی میں نے سو کا لیڈر بتایا ہے اس کے مطلق اطلاعات محصول ہوئی ہیں کہ وہ ایک سابق رکنے قومی اسیمبلی کے بھائی ہیں یا ریلیٹیو ہیں اس کے اوپر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے اس کا چہرہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ ملک رزوان ایک چھپا رستم جو تھا وہ کون تھا اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی فور یو کا جو ڈیریکٹر تھا جو کمپنی کا ایم ڈی بنا ہوا تھا تو سیف آمیر ان کے مطلق ہمیں اطلاعات محصول ہوئی ہیں کہ انہیں نے نیازی پٹرولیم کے نام سے ایک پٹرول پمپ بھی خرید لیا ہے بیریٹ اور انہیں گھر بھی بنا لیا ہے اور اپنے عبائی علاقے میں ایک اسے کیا کہتے ہیں ڈیرہ ٹائپ بنا رہے ہیں دیگر کئی پروپٹیز جو سیل آؤٹ ہوئی ہیں ان کا تمام سراغ ہم نے لگا لیا ہے لیکن یہاں پہ وہ جو سو کا لیڈرز ہیں جس طرح میں نے آپ کو یہ ایک آمیر نامی لڑکا آمیر شہزاد اس کا بتایا اس کے علاوہ ملک نوید کا بتایا راجہ ریاض کا بتایا ملک رزوان ایک نیا کردار سامنے آگیا ہے سب سے اہم کردار ہے شاہد جس کے اکاؤنٹ میں جو ایکٹیویشن چارجز تھے وہ تھے اس کے علاوہ ناظرین آپ نے لالچی لوگوں کے محسن پاکستان کا وائس نوٹ یہ جو وائس ہے کم سے کم ایک گھنٹے کی یہ میٹنگ ہے اس میں راجہ ریاض صاحب بھی موجود تھے دیگر کئی لوگ اس میں موجود تھے ان تمام کی وائسز ان تمام کی ویڈیو ریکارڈنگ ہمارے پاس آ چکی ہے اس میں راجہ ریاض صاحب بھی بہت کہہ رہے ہیں یہ میں نے فلان جگہ پہ بات کر لیا ہے فلان جگہ پہ بات کر لیا ہے فلان منسٹر سے بات ہو گی ہے میری کہ وہ الزابات تراشیاں کی جاری ہیں اور جو لالچی لوگوں کے محسن پاکستان ہیں کل کی ویڈیو میں ایسا ایک انکشاف کروں گا وائس نوٹ ہوگا اس محسن پاکستان کا جس میں وہ اداروں کو کس نام سے پکار رہے ہیں اور جس میں وہ اداروں کے کس طرح کے الزامات آئید کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی پروگرام کروں گا لیکن آپ کو جو سو کال لیڈر ایپٹ آباد کا جو گروپ ہے اس کے مطلق بھی مزید چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہیں آہستہ آہستہ میرا صرف کام یہ ہے میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ میری کسی سو کال لیڈر کے ساتھ کمپنی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے میری لڑائی صرف یہ ہے کہ اگر آپ انویسمنٹ اٹھاتے ہیں تو پاکستانی اداروں نے جو قوانین بنائے ہیں اس پر آپ فالو کریں اس قوانین پر عمل پیرا ہوں تاکہ سکیم نہ ہو سکے غریب عوام بدوائیں نہ دے کیونکہ میں نے آج کی جو ویڈیو کی یہ ہے سڑھے تین سال کی کنزہ شاہ جس کے دل میں سراخ ہے اس کا والد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے یہ ملک نوید لوگ ہو گئے راجہ ریاض ہو گیا ملک رزوان ہو گیا شیخ محمد ساکیب شامی ہو گیا ڈاکٹر اسفر ہو گیا اے بی لنگ ریال ہو گئے کتنے سو کال لیڈرز ہیں ان کو اللہ نے اتنی توفیق نہیں دی کہ یہ آٹھ دس جو ٹاپ کے لیڈر تھے جو کروڑا رپیہ جنہوں نے اس کمپنی سے کمایا ہے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کر اس نوجوان کو دیتے کہ آپ اپنی بچی کا آپریشن کروائیں لیکن یہ توفیق ان کو نہ ہوگی اور نہ ہوئی ہے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نزل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ